موسیقی موسیقی نحب دبو و نسلی علی رسول کریم اما بعض فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في قرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربا للناس حسارهم وهم في نفلة ورد روم فقال عز وجل کما ورد في سنة الروم ظہر الفصاد في المرد والمحر بما کسمت من الناس لیزیقهم عز وجل عمل لعلهم يرجعون وقال عز وجل کما ورد في سنة الرحیم يريدون لیدفعوا نور الظاهر بیخوارهم واللہ مطم نوره ولو تره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودید الحق لیصره على دید كله ولو تره المشركون وقال جل وعلا کما ورد في سنة الرحیم يريدون ان يفعوا نور اللہ بیخوارهم ویعبا اللہ الا ان يتم نوره ولو تره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودید الحق لیصره على دید كله ولو تره المشركون صدق اللہ علیہ وسلم تب بشتح لی صدری ویسر لی امری وحل قدتا من لسانی افتحو قولی اللہم ربنا الہمنا مشترا وعجنا من شرور یا نفوسنا اللہم آرنا الحق حقا مرزقا اتباعه وارنا الباطل باطل ورسقا اشتدابه آمین یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی اور آخری صلیبی جنگ اس عنوان کے ساتھ کی بنصر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں عموی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بھی ایک ایسا تصور سامنے آ جائے کہ جس سے ہر شخص یہ سمجھے کہ آج جب کہاں پھڑے ہیں اور قافلہ انسانی کدھر جا رہا ہے کیا اور حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں اور ان تمام حالات و واقعات کا روح کیا ہے دیکھئے ایک بات پچھت رہا ہمیں دیجئے کہ آج مغربی جنیا میں یہ بات عام ہو چکی ہے that we are living in end times یہ اصل میں ہم اب آخری دور میں ہیں روح انسان کی دنیا کی تاریخ کا آخری دور ہے جس میں ہم بلگا ہے یہ وہاں ہے ہندووں کے ہاں بھی یہ تصور ہے ان کے ہاں مختلف ادوار شمار ہوئے ہیں ان میں سے یہ آخری دور ہے جس میں روح انسانیں تاثر ہو چکی ہے ہمارے ہاں بھی کتب اس حدیث کے اندر آخری بات جو چار آتے ہیں وہ انہی حقیقت انہی حالات پر مشتمل ہیں اب میں آپ کو ایک دلکہ ساندادہ دینا چاہتا ہوں دلچسپی کے لیے یہ میرے سامنے کی عسط ہے میرے ایک عزیز ہے امریکہ میں ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے انہوں نے مجھے یہ فیرد برتب کر کے دی تھی کہ مختلف قلوب جو ہیں مختلف سائنسز ہیں فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائلتی ہے بغیرہ 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 ان سب کے بارے میں اب یہ کہا جانا ہے کہ وہ اب اپنی آخری انتہا کو پہنچ چکی ہے سفر قطع ہو گئے ہیں آپ کو یاد دوگا بہت مشہور کتاب ہے فوکو یاماتی اینڈ آف ہسٹری وہ تو بہت مشہور ہو گئی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے جو اس وقت کی حالات ہیں دنیا کی اس سے انیس سو چہتر میں کتاب آئی اینڈ آف فیلوسفی ہز زمہ قطع ہوئی ہے اور واقعہ یہ زمہ قطع ہو جاتا ہے اس کے پاس ایک انیس سو اٹھاسی ہوئی کتاب آئی ہے اینڈ آف آئیڈیالوجی نظریات کا دور کتاب ہوئی چکا ہے میں ان کے جو مصنفین ہیں ان کے نام نہیں کر رہا ہے یہ وقت بہت نہیں جائے گا ہمارے پاس وقت محدود ہے انیس سو دنوے میں کتاب آئی اینڈ آف نیچر انیس سو اکانوے میں کتاب آئی اینڈ آف مورڈر نیچر یہ جدیدیت کا جو ایک سوار ہے زہروں کے اوپر تو قابوس جو ہے مختم بھڑا ہے بانوے میں کتاب آئی اینڈ آف ہسٹری یہ ہے فرانسس خوکو یاما کی جو بہت مشور بھی چکا ہے پھر آئی ہے انہی سے چارانوے میں end of physics انہی چاپکے چانوے میں end of education چھانوے میں end of science پھر چھانوے میں end of religion پھر چھانوے ہی میں end of economic man چھانوے ہی میں the end of the world ستانوے میں the end of effluences اور انہوں سے ستانوی ہی میں end of certainty اور اسی دوم میں ہمارے ایک ساتھی نے کتاب لکھی end of demokines عابد اللہ جان جو ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کچھ حالات خراب ہو گئے تھے وہ فرنٹیر سے تعلق تھا ہوتا تو ان کو پھر یہ ہے کہ اس ملک سے باہر جانا پڑا ہے اور وہ وہاں پر پڑا لے کر اب پیرنڈا کی اندر لکھی صاحب ہی تھے انہوں نے بعد ایسے بڑے بڑے افسروں گورنروں اور مزرعات کے راست فاش کی جیسے آج پر ہو رہا ہے اس طریقے سے انسار مرنی صاحب ہے یا کوئی اور صاحب ہے اور ظاہر بات ہے کہ جن کے راست وہ فاش کر رہے ہیں وہ تو ان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے ایک حیات اللہ صاحب نام کے صاحب ہی سوہ سرحد میں قتل بھی کر دیئے گئے تھے انہیں بھی دھمکیاں چلے کے انہوں نے وہاں جا کے بہت سے کتابیں رکھی ہیں جن میں سے ایک اہم کتاب دیئے ہیں اور ایک اس سے بھی اہم در کتاب دیئے ہیں وہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق بھی ہے افغانستان جنگی افغانستان جو ہے در حقیقت وہ آخری سلیمی جنگ کا نقطہ آغاز بہرانی یہ میں نے چلے باتیں آپ کو بتایا آپ کو یاد ہوگا جو حضرات ٹی وی کی دنیا سے واقع ہیں کہ شاید بسموت صاحب تو بہت مشہور ہو گئے ہیں بہت نعروف ہیں اپنے میدان میں انہوں نے بہت بڑا نام بنایا ہے ابتداء میں انہوں نے ایک میرا پروگرام کیا تھا یہ اینڈ آف ٹائم کے ہمارے سے اس میں اصل مستبو مجھ سے تھی لیکن پھر انہوں نے اس میں اضافت کی ہے بڑی بہنس کی ہے اور وہ جو ٹی وی کا پروگرام تھا اینڈ آف ٹائم وہ مشہور ہوا تھا بہر میں خاص پاپا آپ سے اعلق کر رہا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں بھی چار ابواب آتے ہیں کتابوں کے آواسل اور یہ اس طور سے ہوتا تھا کتابوں فتن کتابوں ملاحب کتابوں اشرات الساہ کتابوں علاماتی قیامہ چار فتنوں کا باب اور جنگوں کا باب اور قیامت کی علامتوں کا باب اور قیامت کی شرائط کا باب اشرات الساہ اب یہ اب باب وہ ہے جو حدیث کے جو مجبورے ہیں صحیح و خالی ہیں صحیح و خالی ہیں کیونکہ آخیوں میں آخی ہیں ایک تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو الرجی سی ہے عام طور پر یہ پروفیسیز پروفیسیز یہ کیا ہے یہ پیشنگوئیوں کیا حیمیت ہے کیا حقیقت اور خاص طور پر حدیث کے حوالے سے جو صحیح و خالی ہیں احمد خان مرحوب سے ایک فتقہ شروع ہوگا تھا اور اب بہت براہ فتقہ بن چکا ہے فتقہ انکار حدیث اس کے اثرات بہت بسیح حقیقت ایک تو وہ ہے کہ فلوان کے مرحوب سے حدیث ہو گئے اس بارے میں کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ شریعت اسلامی اس کی مستقل صور صرف ایک ہے اور وہ قرآن سنت نہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس رائے پر پہنچ چکے رہے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خانچ ہیں اس لئے شریعت کی دو بنیادی جو اساسات ہیں اُن میں ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اُن میں سے ایک نفی جو ہے اسلام کے نفی اس کے بعد بھی ہمارے ہاں بہت بڑے درمانے پر جنید تاریخات کا نوگوں میں حدیث کی طرح سے علم حدیث کی طرح سے حدیث نفیہ کی طرح سے ایک بے اتنائی کا عزاز عدم توجہ ہو بھائی قرآن کی بات کرو آپ حدیث وغیرہ کی بات چھوڑیں حالکہ یہ در حسنی قدر بہت بڑی محلومی ہے بہت بڑی محلومی ہے بہت بڑی محلومی ہے اور خاص طرح تو اِن حدیث کے اندر یہ پیشنگوئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشنگوئی جو ہے وہ تو مذہب کی جڑا اور بریاد ہیں آخر یہ بھی تو پیشنگوئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی پیشنگوئی ہے قیامت کے حالات و واقعات چاہوں گے پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں بھی کرا ہو جائے گی جب دیکھتے ہو کہ جامد ہے وہ تو ایسے چلے گی جیسے کہ بادی چلتے ہیں انسان جو ہے وہ سکنگو کے بادی ہو جائے گی یہ ساری سنے ہیں کہ نہیں بہت بڑا زلزل آئے گا یا ایو ناظ تقو ربکم جنہ زلزلت ساعت شیئر عظیم عظیم زلزل آئے گا زبیر کعپے کی ایسے کعپے کی لرسے کی تو یہ سب تو کیوں ہے یہ سب بھی تو آخر پیشنگوئی ہیں پھر باستے مادل بہت یہ مجھے پیشنگوئی ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر نہیں اٹھائی جاؤ یہ بھی پیشنگوئی ہے پھر حساب کتاب ہے جنجت اور دوزا کی فیصلے یہ سب پیشنگوئی ہے یہ ہماری دگاہوں کے سامنے کے معاملات لگی اس اعتبار سے اس پیشنگوئی کے لفظیں الرجک جو ہے پھر کرنے کے لرسے ہمارے جو زیر کی جڑ پھر یاد ہے یا یا نجد سے کم فانزید اے لہاں پہ لپن کر لکھنے والے سن اللہ علیہ وسلم اب بھڑے ہو جاؤ کمر بستہ ہو جاؤ اور لوگ کو خبردار کرو خبردار کرو یہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو اور بس بن گئے ختم ہو گئے اور بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں مردے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہوگی وہ زندگی کا آغاز یوم قیامت سے ہوگا یہ ساکتاب ہوگا یہ تو دین کی جڑ و بریاد ہیں لکتے آغاز ہیں کوک فانزید کھڑے ہو جائی اور کمر بستہ ہو کر لوگ کو خبردار کی تو اس سے دوارت میں کہہ رہا اب قرآن وزید ہی میں ایک اور بس آگ موجود ہے ایک عظیم پیشنگوئی کی گئی سورہ روم میں قولبت الروم فی اندرل ارد وہم من بعد غلبہ ہم سے یعنی روم رومیوں کو شکست ہوگئی رومی مغلوب ہوگئے قریب کی سردنی میں یہاں کو معنی میں قریب کی سردنی شان شان اور راق یہ جذیلہ نمائے عرق کے ساتھ ملے گئے اور وہاں پر ہریکٹیس تو تھا ہر قلع آغم اسے ایرالیوں کے ہاتھ میں بڑے شکست ہوئی یہ جو ہے چھے سو چودہ کا واقعہ ہے چھے سو چودہ اسی ابھی حضور پر وہی کی آغاز تو چار برس پر جائے لیکن آنکھا پر کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا رومی عیسائی ہیں عیسائی کا ذکر تو قرآن میں ہے عیساء کا ذکر ہے وہ اہلِ ایمان سے خریفتہ ہیں اور جو ایرالی سے وہ آتش پرست تھے وہ گویا کہ مشکیب کے خریفتہ تھے تو بنگلے بجائی نکے کے جو قریشی سندار تھے دیکھو وہ ضربانوں وہ تمہارے ساتھی جو ہے وہ مار کھا گئے شکست ہو گئے اور جو ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ہم سیال ہیں ان کو فرقہ ہو گئے اس وقت یہ آئیت اپنی مغلومیت کے بعد وہ دوبارہ غالیو آئے گے اس پر حضرت ایمان نے شرک بھی کر دی ایک کافر سے بارہ ہمارے لبی بات نہیں بچہ میں چاہ پر میں لیکن پھر وہ پیشنگوئی ایسی صحیح سابق ہوئی کہ نو سال کے اندر چھے سو تیئیس ایسوی کے اندر چھے سو بائیس ایسوی کے اندر وہ جو ہے دوبارہ شکست ہوئی ہے ایرانیوں کو اور ہرکیرس نے بہت بڑی فتح حاصل کی اور اس ہنکس گروہ وہ یہ بھی تھے پیشنگوئی میں وَا يَوْمَيْدِي يَا فْرَحُنْ مُمِنُونَ اس دن اہل ایمان کو بھی بہت خوشی نصیب ہوگی اس لیے کہ اسی دن غزوہِ مدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو تو نصر یہ کہ رومی جو عیسائی تھے ان کو فتح حاصل ہوئی بلکہ مسلمانوں کو بھی میدانِ برد میں فتح حاصل ہوئی اس اعتبار سے تو کتاب الملاحیم کے بارے میں میں غالی سو اتشار کروں گا یہ جو کتاب الملاحیم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے قریب بہت بڑی بڑی جنگے ہوئی اور ان جنگوں کے دو انوار پہلے دور میں مسلمانوں کو بڑی زبردست حضیمتیں ہوئی زبردست شکستیں ہوئی جانے والی مرسان ہوئے گا اور دیو سمجھئے کہ تقریباً پورا میڈل ایسٹ جو ہے میڈل ایسٹ وہ مسلمانوں کے حاکر سے ہی تک جائے گا یہ ہے ان ملاحیم کی یہ پہلے دور کی بات لیکن اس کی کچھ عرصے کے بعد پھر پانسہ پڑھن چاہے گا ٹیبلز میں بھی ٹرڈ ہی اور اب مسلمانوں کو فتح ہونے شروع ہوگی اور صورت احال بن لے گی یہاں کٹھ کے پھر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گا اس اعتبار سے میں نے جو آیات پڑھ کر آپ کو سنائی ہے اقتربہ للناس سے حساب ہو وہوں فی غفرت مورد ہو لوگوں کا حساب ان کے قریب آجتا ہے یہ قیامت کا معاملہ قریب ہے حساب کتاب ہوگا اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا جزا و سزا کی فیصلے ہوگے اقتربہ للناس سے حساب ہو وہوں فی غفرت مورد ہو اس کے ساتھ ہی یہ معجودہ دور جو چل رہا ہے اس کا رشاہ جو ہے سورہ روم کی ایک آئیت میں ہے فرمایا گیا ہے زہر و فساد و فی البرن و البحر و بما قسمت اید الناس فساد روم ہوں نے چکا ہے بد امنی پیدا ہو چکی ہے اب ہمیں بھی ازادہ ہو رہا نا بد امنی کا کیا عالم ہے بد امنی پیدا ہو چکی ہے بہر و بر کے اندر اور اس کے دو اصباب ہیں لیکن یہ کیوں ہوئی ہے بما قسمت اید الناس یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیں ان کی بدعمالیوں اور دو اس کے مقصد ہیں لے یزیق ہوں بعد نظریاں ملو تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں اپنے بعض بدعمال کی سزا تو ایک تو سزا کا معاملہ ہے اس کے درشابی ہے اور یہ کہ شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں لڑت آئیں پلٹ آئیں صوبہ کر لیں تو جن لوگوں میں یہ خیر کا معاملہ کسی درجے میں ہے چاہے وہ سویا ہوا خوابی نہ ہوا وہ جاگ جا مہوچ میں آ جائیں اور جن لوگوں کا معاملہ دور نکل چکا ہے ان کو ان کی بدکندار کی سزا دیں پھر پہلے دو مقامات سے آپ کو دو دو آیات سنائیں یہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ سخت میں بھی ہم مضمون آئیتے ہیں اور یہ آئیتیں میری تقارید اندر نوہ مرتبہ ان پر تذکرہ ہوا ہے آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا پہلی آیت میں ذرا سر دفعی فرق ہے دونوں جگہ پر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی پھوکوں سے مجھا دے حالانکہ اللہ کا فرقہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اقباب بھرما کر رہے گا چاہیے کافروں کو کتنا ہی نہ پسند اور سورہ توبہ میں فرمایا یُریدون اَنْ يُتْفِعُونُ رَبْلَاہِ بِعْفَاہِ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی پھوکوں سے مجھا دے لَيُتْفِعُونُ اَنْ يُتْفِعُونُ بس اتنا فرق ہے وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَيُتْفِعُونَ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَيُتْفِعُونَ اور اللہ کو ہر جز مظلور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اقباب سربائے گا وَلَوْ تَرِهَا الْقَافِرُونَ چاہیے کافروں کو کتنا ہی نہ گوارے پھر دونوں مقامات اگلی آیت بلکل ایک ہی ہے اس میں ایک سوشے کا بھی فرق ہے وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْخُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُنْزِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّكِ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الْخُدَا قرآنِ حقیم لے کر اور دینِ حق سچا دین سچا نظام عادلانت منصفانت کس بھی ہے؟ تاکہ غالب کرے اسے پورے اپنے نظام زدگی پر وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ چاہیے مشْرِقوں کی طہیت آجوار یہی باتیں جو علامہ اقبال نے کہی کہ یہ جو کشبکش ہے حق و باطنی کی ستیزہ کار رہا حضرت ستائے موس چرام مصطفی سے شرار بولابی لیکن یہ جو جنگ ہوتی نہیں ہے سیر اور شرک کے مابید کبھی وہ موسیٰ اور فیرون کا معمدہ تھا کبھی وہ ابراہیم اور نمرود کا معمدہ تھا اور کبھی اور شیطانی صوت کا کسی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ معمدہ تھا لیکن اس کا آخری دور آگیا ہے وہی جو میں نے کہا این ٹائمز اس این ٹائمز کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ دنیا تو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے ذریعوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن کو بھروسہ ابلیس کو آخری جو ہے یوں سمجھئے کہ اس کی سلسلے کی آخری جنگ کا وقت آگیا ہے شیطانی صوت ابلیس کی قیادت میں منظم بہت طاقتور ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی مشینوں کا سہارہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ ان کی اصل طاقت ٹیکنالوجی میں ہے ان کی اصل طاقت اسلاح میں ہے دیکھیں دوسری طرف اہل ایمان کے لئے سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین اور اللہ کو بابر دیئے مومن پر بھروسہ ایمان سے جو ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے اور آج ایسا بھی دیکھ لیا ہے لوگ جو سے حرام ہوتے ہیں یہ افغانستان کے لئے ہیں یہاں تو وہ اپنے انسان مرنا چاہتے ہیں چاہے امریکی وہاں آئے ہو چاہے لیٹوں کے لوگ وہ تو بچ کر لائے کرتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر لے ہو اللہ اُن کا ماملہ کیا ہے شہادت ہے مطمو وہ مقصود ہے وہ میں نہ مالِ غریمت پر کشور پشائی انہیں تو بہت عزیز ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کامیابی ایسی میں ہے وہ حسن برنے پہ ہو جس کی امید نہ امیدی اس کی دیکھا چاہے ہو نہ امید کیا ہوگا جس کی امید ہی موت سے وابستہ ہے میری کامیابی شاہت ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کو شکست دینا کہاں ہوگی اور نہیں دے پا رہے عدد نہیں دے پا رہے بہر آئی یہ جو میں نے آپ کے سامنے نفشہ کیا کہا ہے تو یہ احادیث کی کتابوں میں بھی برملاحیم آخری دور کے ملاحیم یہ ملاحیم کیا نفض ہے سجال لی ہے لہم کہتے ہیں گوشت کو لہم اور ملہمہ کہتے ہیں قصاب کی دکان وہاں گوشت کے بڑے بڑے پورے لٹکے ہوئے ہیں وہ کاٹ کاٹ کا بیچ رہا ہے تو یہ ملحمہ ملحمہ اسی طریقے سے جنگ میں کیا ہوتا ہے کسی کے ٹانگ اڑ گئی ہے کسی کا باغی اڑ گیا ہے کسی کا جو ہے کوئی اور جو ہے پیٹ میں آ کر کوئی بم کا ٹکڑا لگا ہے اسی آنکھیں باہر پڑی ہے تو گویا کہ یہ رہو کا قیمہ ہوتا ہے جنگ کے تو کتاب اور ملاحیم نے ریفرمیل ارز کیا کہ اس میں جو ہے وہ بہت سے دور ہیں اور جو واقعات آئے ہیں احادیث کے اندر ان میں سرکیل قائم کرنا بہت خوشی ہے کیا پہلے ہوگا پھر چاہ ہوگا پھر چاہ ہوگا انڈیویجور واقعات جو احادیث میں آئے اس نے کہا ہے یقین ہے کہ ہوگا میں حضور نے خبر دیا وہ ہوا صادق المسلوک آپ سچے آپ کی سچائی پر اللہ گواہ ہے لیکن یہ کہ کونسا واقعہ پہلے ہوگا کونسا اس کے بات ہوگا کونسا اس کے بات ہوگا یہ حادیث کی کتابیں سے معلوم نہیں ہوتی لہٰذا اس حبت میں ایک بہت مہم کتاب دکھی تھی شاہ وعی اللہ جہمی رحمت اللہ ایک تفرزند رشید شاہ رفیود دین اس میں ان جنگوں کا سلسلہ بیان کیا پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا بارہ ان کے اپنے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے انہیں کچھ کشتی معلومات کی حاصل ہوئی ہو کشت کے دل دے سے پھر بھی مصرمائی تراؤل کے پوری یقین کے بات ہم نے کہہ سکتا ہے بارہ انشاء والی تھانی ابت اللہ آلے لے ان کی جو بڑی عوامی ایک تصریف ہے بہت ہی مکھی بہشتی زیور کسی زمانے میں کوئی گھر نہیں ہوتا تھا جس میں بہشتی زیور موجود ہوگا خواتین کی تعلیم کا بہتری نظام وہ گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھیں اور پوری دین کی تعلیم کوئی محشتی زیور کسی زیور سے ہر نہیں کرتا اس میں مولانا خارمی رحمت اللہ نے نبی فریے ان جنگوں کے بیانات کیے ہیں اسی اور شاہ رفی الدین ساتھ اکتاپ سے دیکھا بارہ انہوں نے بھی اس کو سامنے رکھا ہے اس کے بعد جو میں ارس کر رہا ہوئی یہ ہے کہ اس میں دو ادوار جو آنے ہیں ان میں پہلے جواب میں تو مسلمانوں کی بری زبردست شکست نہیں بہت طفال خاص طور پر اہل عرب وہاں تو یہاں تک فرمایا ہے وَيْلُّلِّ الْعَرَبِّ مِنْ شَرْنِ قَدِقْتَرَبِّ عربوں کے لئے بہت بڑی ہلاکت ہے بہت بڑی ہلاکت ہے بہت بڑی ہلاکت ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب آتی ہے ایک واقع میں امت سلمہ وضی اللہ قال عنہ امو المومنین وہ دور سے پوچھتے جب یہ ہو رہا ہوگا عرب کہاں ہوگے تو آپ نے فرمایا الْعَرَبُ يَوْرَيْزِ الْقَلِیِ عرب بہت کم رہے جائے عربوں کا خاتم عربوں کے لئے یہ پہلا سلطرہ جو ہے جنگ کا یہ بہت طبعہ ہوگا بہت طبعہ ہوگا بہت طبعہ ہوگا اس کی وجہ بھی میں ابھی حدیث آت کو سناوں گا آپ کو معلوم ہو جائے جو فتنہ اس کا سب سے بڑا ہے فتنہ مال وہ عالم اسلام میں سب سے مڑھتے جو ہے عربوں میں سعودی عرب کے دیشیاں یاشیاں دیشیاں ان کے گلچھرے دیشیاں اور وہ ذرا فرنمنٹمس ملچ شوار ہوتا سارمون کے جو اب کو ایڈیوکیشن بھی جو ہے یونیورس کی وہاں پائی ہو رہی یہ شاہ عبداللہ تو قیاء نے نکل لیا ہم تو فہد کو سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہوگی اس کی حکومت تو عبداللہ شاہد تو بہتر کام پہ لے گا یہ تو بہت آگے جو ہے امریکوں کے سامنے فہد کو شاہد رکوب میں تھا یہ تو سجد بھی نہیں تھا اور اس پر ایک عالم دین نے اگر احتجاج کیا تو اسے فرم وہاں سے نکال دیا گیا برخواست کر دیا اب وہ معاملہ جو ہے جو مارکیشن کے اندر وہ تمہوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے یہ جو پہلے ہوتے تھے کہ لوگوں کو روکتے تھے عورتوں کو روکتے تھے بے پڑھتا کیوں ہو اور لوگ نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے نہیں بس باہر کا بارکیشن کے اندر داخلے نہیں ہو سکتے بہت مراہد ہے اور ایک حضیث جو حضیث جبرائیل مشہور ہے بہت مشہور ہے اس میں جب پوچھا حضرت جبرائیل نے حضور سے کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جو کچھ طرح معلوم ہے وہی میں جانتا ہوں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے بالے سے زیادہ دیں جانتا ہے تو حضرت جبرائیل پھر ارس کرتے ہیں اخبر نہیں امارات میں ہاں مجھے سی کچھ علامتیں بتائی گا تو حضور نے دو علامتیں بتائی گا اذا قلیدر آوا تو رمبہ کہا ایک تو پہلی علامت کیا ہے لونی اپنی مالکہ کو جنے گی کیا مطلب ہے اس کا بیٹیاں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ ماںیں ڈڑے گی بھی سی وہ گویا کہ ماں اوپر حرکم ہو جائے گی بیٹی کو ذرا روگ دو روگ دو وہ پتہ نہیں یہ کیا بگدے کی گو سے کیا کہنے گی لہذا خاموش رہو بیٹر ہو دنیا میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اولاد والدین کے سامنے سرطہ بھی نہیں کرتے ہیں اور اولاد میں اسے خاص بھی بیٹیاں بیٹیاں تو بہت ہیوں سمجھئے کہ فرما بردار بہت ہی والدین کے سامنے جو ہے جھن جانے والے ہیں لیکن معلوم بردار کے بیٹیاں جو ہے وہ مالکائیں بن جائیں گی اور مائیں جو ہے وہ ان کی قریدیں بن جائیں گی کہ وہ لوگ جو دھوٹیاں رہتے تھے لباس نہیں تھا دھوٹیاں نہیں تھے کھانے کو کچھ نہیں تھا وہ اوچی شنسی عمارتیں بنانے میں وہ کاملہ کرے رہے گی آج چاہاں ہونا سیون سٹار ہوتل دوبائی دوبائی ٹاور گریج دوبائی دنیا کے سب سے اوچی عبارت بن جائیں اب جو سعودی عرب سے عبارت بن جائیں وہ اس سے کہیں اوچی وہ وقاملہ کر رہے ہیں یہ دوبائی جو ہے کیا ہے اس کی حسن کا یہ اوچی عبارت بن جائیں گیا لہذا ہم اپتر ہیں اب وہ رہا ہے تو یہ جو ہے صورتحال یہ سب سے زیادہ یہ دو چیزیں جو ہے یہ آپ کو عربوں میں جو لڑائی بارہ دائے سے کیسے کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے جن ایک ہوتی ہے لڑائینا اب پہلی جنگیازی کئی سال چلی ہے لیکن اس میں مستطل جو لڑائینا ہوتا ہے بیٹل ایک ہے وار گوھر کو کئی سال لمحے جل رہے ہیں اس میں بیٹلز مختلف ہوتی ہے جن میں سے کسی کی بہت اہمیت ہوتی ہے تو یہ جنگیہ ہونی ہے ملاخی ان میں بعض بیٹلز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں پہلے دور کی ایک جنگ کے بارے میں حضور کے انفاظ کرا ہے حضرت معظم میں جنگ رسی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی جوایات سے ان میں سے ایک میں جو سنن ابی داود میں بھی ہے جعب کربیزی میں بھی ہے حضور نے اس جنگ کو قرار دیا الملحبت العزمہ یہ عزمہ کیا ہے عاظم کا مؤرنس عاظم عاظم سب سے بڑا عزمہ سب سے بڑی کیونکہ یہ حرم جلال الملحبت یہ مؤرنس ہے لہذا اس کے لئے مؤرنس سے پھر آئی ہے الملحبت العزمہ اور ایک دوسری حدیث کو حضرت معظم جبل ہی سے ہے یہ کہ سننے ایک دماغہ میں ہے اس میں کہا گیا ہے الملحبت القبر قبر اکبر اکبر سب سے بڑا اور قبرہ سب سے بڑی حضیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ازواج متحرات میں سب سے زیادہ پہلی امید پہلی آتی سواجہ مترمہ جو ہے ان کو قبرہ کرے صندوق اکبر سب سے بڑے صندوق اور اس صندوقت القبرہ یہ حضرت خالیت القبرہ حضرت اللہ تعالیٰ اس جنگ کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی اے مسلمانوں اور یہاں ایک بات دور کریں جے جس وقت حضور خطاب کر رہے ہیں اس سے مسلمان کو ان سے صرف عورت کے ابھی تو ایرانی بھی نہیں آئے ابھی تو ہمڈی بھی نہیں آئے ابھی افریقہ کے لوگ بھی نہیں آئے ابھی ترک بھی نہیں آئے ابھی تو عربی سے صحابہ اکراب حضور کے دور تک حضور کے دور تک تو صرف عربی بھی اسلام قالب ہوا ہے تو فرمایا اس میں کہ اسی علم لے کر عیسائی تن پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے لیے بارہ ہزار پھول ہوں گے یعنی نو لاکھ ساٹھ ہزار پہنچ کے ساتھ عیسائی تن پر حملہ آور ہوں گے یہ بات کے حضور نے فرمائی ہے اور اس کے اندر اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کی خبر جو ہے بائی بل میں بھی ہے آر مگڑاؤں اگر کچھ لوگوں کو بائی بل سے در چسپی ہو تو بائی بل میں آپ کو باروں میں دو حصے ہیں اہدنامہ قدیم اہدنامہ جنید اہدنامہ جنید کی جو آخری کتاب ہے آخری باب ہوں کہیں گے وہ ریوریشنز ریوریشنز اور سینٹ جان حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک ہواری تھے یوہنہ جان ایک کو جان تھے یحییٰ جو کہ اللہ کے نبی تھے وہ جان دی بیپٹسٹ کہنا تھے اور یہ سینٹ جان ہے جو حضرت مسیح کے ہواری میں تھے بارہ ہواری میں تھے انہوں نے جو اپنے مقاشفات تھے انہیں کچھ جو مستقبی کی کچھ چیزیں دکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر کتاب مبنی ہے ریوریشنز آف سینٹ جان اس میں ذکر ہے ایک بہت بڑی جن جس کا نام ہے آرمگڈان اور اس کے اندر بے شماوار جو ہے ہلاکتے ہوگی اس کے بارے میں وہ بھرورنہ پر یہ کس دکھا ہوگی یہ جس دکھا پر تیم ملک ملتے ہیں لبنہ اسرائیل اور شام یہ وادی افیق کہہ جاتی ہے جو شام سے آتی ہے نمش سے اور اس کے آگے جا کر یہ ایک علاقہ ہے سطح مرتفع اس کو کہتے ہیں ہر جو ہے عبرانی زمان میں کہتے ہیں اونچی جگہ ہر بجزوں میں مگیلو مگیلو اس جگہ کا نام ہے اور سطح مرتفع جیسے ہم کہہ جاتے ہیں سطح مرتفع سطح مرتفع جو پنجاب کے شمالی لارے کے اندر برنہ میدان ہے نہ پہاڑ ہے کہتے سطح مرتفع کہلا یونائٹ انڈیا میں زکن کے سطح مرتفع کہلا کرتا ہے یہ بھی آنگ طور پر اس کی سطح مرتفع تو وہاں یہ جنگ ہوگی اور اگر آپ اس میں دیکھیں گے دیکھنے کے اندر اس آرمگے ڈاؤن کے معنی کیا ہوں تو آپ کو الفاظ میں لیں گے A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world And this world has been a big war which will be killed by the drug A very big war which will die This war which will be fought against the war The war that will be fought between the soldiers We have been reading here جس میں اور بھی بہت سے علامات قیامت کا بیان ہے میں جہاں سے شروع کر رہا ہوں کیا ہے سُمَّتْ تَفَادَتُ الْمَال حَتَّى يُوْتَرْ رَجُلُ وْمِعَتَ دِنْعَرِ فَيَلْنُوْ سَاخِتَرْ مال اتنا ہو جائے گا بہتارت ہو جائے گی دولت کی کہ ایک سائی کو اگر سو دینار بھی دیے جائیں گے تب ہی وہ ناراض ہوگا کیا دیتا ہوں کچھ بھی نہیں گئے یہ نقصہ آجاب عرب مالی کے جائیں گے پانی کی طرح بلتا ہوا دولت سُمَّتْ تَفَادَتُ الْمَال حَتَّى يُوْتَرْ رَجُلُ وْمِعَتَ دِنْعَرِ فَيَلَلَّ سَاخِتُ سُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِّنَ الْعَرْبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ داخل میں ہوگا آج وہ فتنہ ٹی وی کے ذلیے سے مغربی تحزید کے ذلیے سے اوپر تھوڑا سا پردہ ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے مول سے باہر نکلتے ہوئے وہ آبائیہ سے اپنے اوپر لے لیتی ہیں قانون منا رہتا ہے اب وہ مطلب ہو جائے گا تیزے کے ساتھ اگر ہو رہا ہے اب تو ایبسولیوٹ کی امریکن سٹائل کے نئے شہر آباز کی جائے گا امریکن ایبسولیوٹ کی امریکن وہی تحزید وہی قبض وہی تعریف یہ ہو رہا ہے اور بڑی تیزے کے ساتھ سعودی عرب جو ہے اس پر چارا فرمایا کہ پھر یہ ایسا فتنہ ہوگا جو عرب کے گھر گھر کھل دے کوئی گھر نہیں بچے گا جسے داگل دے اسے کہ پہلے زمانے میں یہ ظاہر بات ہے کوئی کوٹھے ہوتے سے ناج کھانے جا کے کوئی جا کے دیکھے وہاں پر اب تو گھر گھر کوٹھا ہے گھر گھر جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ڈانس 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 بولی ووڈ جو ہے وہ تو ہولی ووڈ کو بہت نیشے جوڑ گیا یہ یورپین کو تو ناج کرنا آتے ہی نہیں ناج تو انڈیا کا کام نہیں انڈیا جو ہے اسے تو مزر نہیں تو ناج شامل ہے ناج گانے جو ہے ہندو مزر کا حصہ ہندو کلتر کا حصہ ہندو تحصیم کا حصہ یہ لوگ کو کہاں وہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے لئے آپ کو معلوم ہے امریکہ کی انڈیا یہی سلس کتنی پوپولر ہے پورے آلو ایرم کے انڈر کس کلم پوپولر ہے یہی سلس آپ کو انڈیا ہے یہ سلس ہو رہا ہے یہ فتنہ وہ جو گھر کے انڈر دا سلسل پر آتے ہیں اب اس کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں وہ سلسل پر آتے ہیں سلسل پر آتے ہیں پھر ایک سلسلہ کا دور آئے گا یہ دور ہے جو اس وقت بزر رہا ہے آج آپ دیکھئے پوری دیا سلسل امریکہ اور عالم اسلام کے دمیان عالم عرب عالم اسلام نہیں میں کہہ رہا عالم عرب ان میں سلسل مصالف تھے دوستی ہے آپ کی سمام امارات جو ہے خلیج کی وہ بھی امریکہ کے سہرے کھڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بڑے بڑے بیس جو ہے امریکہ کے وہ وہاں قطر کارڈا کسر رہاڈا اس پورے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لئے امریکہ نے تو وہاں پنایا یہ سارا کچھ جو ہے اور اس میں ان کے ساتھ اور سعودی عرب کا بھی حال ہی میں میں نے کتاب پڑھی ہے کنفیکشنس آف این اکنومک ہیٹ بین جان پرکنز کی کتاب ہے اتنی موٹے کتاب ہے اس سے بہی آنکھیں پڑ گئے تھے وہ اصل میں ایک خاص سادش جو ہے امریکہ میں تیار کی گئی جس زمانے میں کہ تیل کا بہران پیدا کر دیا تھا جو تیل پیدا کرنے والے لوگ سے شاہ فیرسل کے زمانے اس کے بعد امریکہ ایک طریقہ اختیار کیا یہ تھرڈ ورلڈ کے اوپر قابو پانے کا کیا ذریعہ اور ذریعہ کیا ہے وہ بھی جانت کے اوپر کمدہ کرنے کا ذریعہ کیا ذریعہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خاص طور پر ٹرین کرو وہ ان ملکوں میں جائیں انہیں شمد باب بکھائیں یہ کرلو تو یہ ہو جائے گا یہ کرلو تو یہ ہو جائے گا ارے یہ کیا تم ائرپورٹ یہ بیٹے بڑے ائرپورٹ بناو تاکہ پوری دنیا کے جہاز آئے گے تمہاری آبن بھی ہوگی یہ تمہیں کیا سڑکیں گے پھرتے ہو بوٹر ویز ملاو بوٹر ویز کے ذریعہ سے اور پیسے چاہیے پیسے ہم دیتے ہیں کرس دیتے ہیں یہ سمباغ دکھا کے آئی ایم اف کے جھنڈے کے نیچے لے آؤ اس کے شکنجے میں کس کھولے اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ سمباغ پر سمباغ پر جائے گے وہ سارا کوئی ریٹرن ہوگا نہیں لیکن یہ ہمارے کم سے بے رات ہے آئی ایم اف کے شکنجے میں آگے ہمارے اپنگے اس کے بعد ہم حکم دیں گے اب یہ کرو اب بجلی کی تیمت دیتے ہوا بڑھاؤ اب بجلی کی تیمت دیتے ہوا بڑھ رہی ہے دل مدی پڑھ کس کا حکم ہے یہ ہماری حکمت کا حکم دو نہیں یہ تو آئی ایم اف کا حکم باتا ہے اتنے پرسنٹوں بڑھاؤ تیمت دیتے ہوا بڑھاؤ یہ سب کچھ جاتے ہوا اس لیے کہ ہم تو ان کا حکم ماندے پر پیشور ہیں ہم ان کے شکنجے میں آئے چکے ہیں تو ایکنومک ہٹ میں ہے ہٹ کرنا جاتے ہیں ان قوموں کو ان ملکوں کو ہٹ کرنا اور اس کا سپیشلی سپیشلائیزیشن بڑی بڑی ترخائیں دیکھ ان کو بھیجا گیا اور میں حیران ہوا ہوں اس کتاب سے جو ریولیشن مجھے ہوئی یوں سمجھ یہ کہ سعودی عرب سے جو باہدہ ہو چکا ہے امریکہ کا اوچہ سعودی عرب کبھی بھی اپنے تیل کی تیمت امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بڑھائے گا نمبر ایک دوسرے بڑھا بھی جائیں جب بھی نہیں بڑھائے گا نمبر دو جو تیل یہاں سے لے کر جائے گا امریکہ اس کے پیسے بھی وہی پہ جمع ہوگی اور اس کے اوپر جو سود آئے گا اس سود کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا تاکہ اگر امریکہ کو کسی وہ سعودی عرب کی فوجی بلد کرنی پڑی تو وہاں سے خرچا لے گا اس لیے کہ باکشات کو بچانا آسان کا اب تو نہیں ہے ادھر تو ایران بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا یوں سوز یہ کہ خطرہ ایران تو عرب ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کے لیے بچانا جائے گا وہ وہاں پر پر پسند لے گا اور جو بھی اب وہاں پر سعودی عرب میں جو بھی پروجیکٹ بنے گا ان کا نقشہ امریکہ میں بنے گا اس کے کنٹیکٹر امریکہ سے آئیں گے اس کے آرکیٹیکٹ وہاں سے آئیں گے اس کے منیجر وہاں سے آئیں گے ان کی قیمتیں بھی وہاں دی جائیں گے ان کی تنخواہیں وہاں دی جائیں گے یہ صورت ہے کشیگندہ دے گا سعودی عرب میں دیتے گا نتیہ کیا ہے تمہاری خاندانی باکشاہت کا نظام قائب رہے گا یہ حبدارت چیفتے ہیں ہماری غلامی میں دے دو اپنے آپ کو پھر تمہاری بچتی بچتی بہرحال یہ ہے اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے تو میں بتا رہا تھا آپ کو حضرت عبداللہ ابن عصرم بتا رہے ہیں کہ پھر ایک عمل کا دور آئے گا جو اس وقت ہے تمام قالم عرب کوئی جھگڑا اگر ہے بھی تھوڑا بہت غیر عرب میں مالی سے بابلہ جو ہے وہ عرب کی گویا کہ پوری طریقے سے وہ امریکہ کی جھونی پڑھیں گے اس کے بعد کیا آئے گا سُمَّ تَكُورُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَا بَلِنْ اَسْفَقْ فَيَنْدِرُونَ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بے وفائی کریں گے اپنے معاہدے کی صلاح بردی کریں گے اور اس کے بعد فَيَا تُونَكُمْ تم پر حمل آور ہوگے تَحْتَ سَمَانِنَ غَائَةً اسی جھنڈے لے کر تَحْتَ کُلِ غَائَةٍ اُسْنَا عَشْرَ اَلْفَا ہر جھنڈے کے نیچے بارہ بارہ مالفہ ہوگی صحیح مخاری کی رواحی یہ کسی دوسرے درزے یا تیسرے درزے کی کتاب نہیں ہے صحیح مخاری یہ ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس وقت میں آباد لوگا آپ کے سامنے اس جنگ کا اصل ریدان جو ہے وہ تو ہوگا مِنڈل ایسٹ اس کی وجہ ابھی بعد میں بتا لوں گا میں آپ کو اصل عدف کیا لیکن یہ کہ اس کی تمہید ہے جو افغانستان اور پاکستان پر ہو چکی ہے یہ ان جن کی تمہید ہے لیکن اصل مارکہ ہونا ہے وہ میرے لیس میں ہوگا تیسری بات میں کہ اصل جانی شاعری کریں گے ہمارے خلاف یہودی نہیں آئے گی لیکن پیچھے میٹر پلیننگ ساری یہودی کو یہ دو دفعہ نقشہ ہم دیکھ سکے ہیں سن اچانوے کی جنگ تھی عراق کی یہودی سامنے دی آیا امریکہ نے اسے خاص طور پر کہنے دیا تھا دو مقام آئے ہیں تم اگر آوگے تو یہ عربوں کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا لہٰذا تم بیٹے لوگ تمہاری زمان رہندے تھے تمہیں اگر خدا محسین کے کچھ سکڑ بیزائز سے ہوتا خطرہ ہے تو پیٹریون بیزائز ہم تمہیں دے دے خودر سے بیزائز آئے گا ادھر سے تمہارا بیزائز جا کر فیضہ بھی ختم کر دے گا تمہیں کو ختم ہے یہ سکڑ بیزائز کا نام سنا ہوگا آپ نے اس وقت سندام کے پاس اسے اپنا بڑا غرہ تھا اور اسی کی بریہا پر اس نے ہمت کی سی بھی ٹھڑا ہو گیا تھا جنگ کرنے کے لیے لیکن یہ کہ اس پر بیزائز کے جواب پیٹریون آگیا و بیکار ہو گئی وہ حیثی تھی جیسے افغان دن کے اندر یہ لائٹس سنگل بیزائز اس سے پہلے کسی نے نام نہیں چکا تھا سنگل بیزائز کس برا کا نام ہے اس لیے کہ بیزائز تو جا کر سیدھا یا تو نشانے پر لگ گیا تو کامیات بننا گیا لیکن یہ سنگل بیزائز کیا تھا یہ اپنے تارگیٹ کو فورو کرتا تھا تارگیٹ ادھر بڑ گیا تو وہ بھی بڑ جائے گا تارگیٹ ادھر بڑ گیا تو وہ بھی جا کر ہٹ کرے گا یہ تب ہی تو روس بھاگا ہے روس ہر بھی تو بھاگتا ہے افغانستان سے یسکر کے مجھائی جو ہے وہ افغان مجھائی بھی بڑا تھا اس لیے کہ ان کے سر سے بڑی طاقت وہاں پڑ جیسی وہ ان کے جو ہیلی کاؤپٹر تھے وہ تھے اس لیے کہ وہ تو پہاڑی لاتا ہے وہاں ٹینک کہا جائے گے ٹینک تو وادی کے اندر ہی کل سکتا ہے پہاڑوں کے تو چڑھ سکتا ہے نہاں آپ وہ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں پاڑوں کے اندر وہ وہاں پر اپنی جو ہے گاروں کے در بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جانے تھے ہیلی کاؤپٹر ہیلی کاؤپٹر بھی کرتے تھے اس کے لیے سکتے ہیں تو اس طریقے کیا پاس ہو اور جائز کمسوں کے پاس چھپا ہوا وہ جو اقمال نے کہا کہ ابلیس کو یورپی مشینوں کا سہارا کچھ بتا نہیں ہے ان کے ہاتھوں جو ہے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک ریسرک جو ہے مسلسل ریولی پر جاری رہتی اچھا پھر یہ بھی نوڑ کیجئے کہ یہودی ہوگا پیچھے اصل مائید یہودی کا لیکن یہودی سامنے دے آئے اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی مآرمہ ویڈان کے حوالے سے ریولیشن اف جان حضور کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم البلحبت القزمہ البلحبت القمرہ یہی بات ٹوائن بی نے کہی تھی انیس سو پچاس میں ٹوائن بی پشنی صدی کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ تھا فلسفی تاریخ فلسفی تاریخ فلسفی تاریخ فلسفی تاریخ ٹوائن بی ٹوائن بی نے کہا تھا کہ اکیسوی صدی میں جو جنگ ہوگی وہ کیپیٹلیزم اور کمیونیزم کے درمیان نہیں ہوگی آپ پتہ دیکھیں نائنٹین فیفٹی نائنٹین فیفٹی میں تو کمیونیزم جو ہے جنگل کی آگ کی کرا پھیل رہا تھا لائے کے وائنڈ فائر آگے بڑھ رہا تھا لائن بات ہے کہ فلسفی کو دیکھتا ہے تو اندتائیس کو کیا آکھل ہے کیا کمزور کیا اسے اس کا حملہ بڑا پھیل رہا ہے بہت ہے اس کا حملہ بہت ہی چیزیں فطرت کے حراب آکھ بھی ہیں اور فطرت کے حراب آپ کے لئے گے بارکھائیں گے ہو دیکھ لئے گے بیٹوز کمیونیزم will not be able to socialize the real war in the 21st century will be fought between the Christians and Muslims یہ بارکھائیس اب ڈیزاموں کی جنگ نہیں ہے اب بزروں کی جگہ رہی ہے مشری جمچہ تھی جو cold war جارے لیے چالیس برس تک وہ نظام ہوتا ہے جنگ سے ایک طرف capitalism ایک طرف capitalism حالانکہ دوروں در روسائی تھے روسیوں کے بزر بھی روسائی یورپی بزر بھی روسائی امریکلوں کے بزر بھی روسائی لیکن وہاں چاہتے ہیں جنگ تھی نظام ہو capitalism برس روسائی ٹرائن بھی کہہ رہا ہے اب جو جنگ ہوگی وہ در حقیقت مسلمانوں اور عیسائی وہ در بیان ہوگی ایک اور بات نوٹ کیجئے یہ جو سلیمی جنگوں کا سنزدہ شروع ہوا تھا اس میں جو پہلا دور آیا تھا جبکہ ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا رہا اٹھاسی برس تک سلیمیوں کا کمزار دس سو دنانوے عیسوی سے لے گیارہ سو ستاسی عیسوی تک یروش اللہ ہمارے پاس نہیں تھا ہم سے فتح کر لیا تسلیم جو اس کے بعد جو ہے گیارہ سو ستاسی میں پھر جو ہے آپ کو سلام دین ایوبی رحمت اللہ انہوں نے واپس لیا کھونے والے عرم تھے واپس بارہ سو اٹھاون میں ہاتھ نہیں ہوگی جو سلطنت ابباسی اتنی بڑی سلطنت تھی بارہ سو اٹھاون میں آخری خلیفہ کو محل سے چھیک کر نکال مستاصر اللہ اور ایک جانور کی خال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈالا اور اس کے پر بھوڑے دورہ دی تاکاری ہوگی آسمان را حق موت پر خوب بارد برزمین برزوال مستاصر امیر المومنین برزوال ملک مستاصر امیر المومنین ہم شیخ صادی نے شیخ کہے سے آسمان کو ہم پہنچتا ہے کہ زمین پر خون کی بارش کرے اس لیے کہ امیر المومنین مستاصر اللہ یہ حکومت خط ہوگئی یہ وہ دور اس دور کے اندر بھی لیکن وہاں کیا تھا ایک بہت مرح فرق ہے اس وقت تک عیسائی یہودیوں کے بھی جشمن لہٰذا پہلی سلیوی جتنے جو 177 برز تک جانے گئی 10 پہ چاہتنے سے لے 12 بہت تک 137 سات اور دس دور آئے کوئی پتہ بڑے بڑے باقش جو فرانس کا امپرر جرمانی کا ہو گیا اور آخری کے اندر ریچرڈ بک لائن ہارٹ اپ انگلین کہاں انگلین کہاں پوچئے فرانس دورا خاص مطل لے کہاں کہاں سے پوری عیسائی جنیا پورا یورپ یہ جو ہارٹ اپ یورپ ہے یہ فرانس اور جرمانی اور آج یہی یورپ تجھ تیار کر رہے برطانیہ کی تو کوئی حیثیت نہیں وہ تو یوں سمجھ یہ کہ صرف جیسے ایک دولہ کے ساتھ شہبالہ ہوتا ہے تو امریکہ کے ساتھ آج برطانیہ کی حیثیت یہ ہے کہ دولہ کے ساتھ شہبالہ ہے تو حیثیت اصل یورپ کیا جرمانی اور فرانس اور سب سے آگے جرمانی لیکن اس وقت جو ہے اس جنگوں کے اندر جہاں مسلمانوں کا قتلہ آن ہوا وہاں یہودیوں کا بھی قتلہ آن لیکن اب جو جنگ ہوئی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا جنسز کیا کیوں ہوئی ہے صورت حال یہ ہے انیس سو کانوے کی خلیدی جنگ کی فتح اس کا نشاہ چہا آبی کیوں کو فتح کرو بوش جنیر آپ کو یاد ہو اس فتح کے بعد اس نے کہہ دیا تھا لیکن آپ چھے کو ڈیو کون چیئے الگ آپ آسم ایو کون کون دیو از ڈیو ٹیو کون and the rule of law پینے کے پانی ہے مجھے لے رہے اور کی باقی یہ کہ سیمنپو اور یہ اور فلاں یہ تو اور ہے پینے کے پانی ملدل واتر ایک گلاس دس ہوئے کم یہ پزار ہوئے کم پھر کھانے ہوئے بھگنا ہوئے کلکے کی یہ سبت ہے یہ کوئی دیر کی بات ہے کہ پوری دنیا پر ملٹی نیشن سے قبضہ ہوگا اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی مالیاتی استعمال پوری دنیا کے ہمارے ہاتھ میں ہوگا یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر اور اس کا فیصلہ کب کیا گیا تھا ستنہ سو چھے سریسی اگر آپ ون ڈالر ڈوٹ آپ کے پاس کہیں ہو اس کو کھول کر دیکھئے گا اس کی پوچھ پر ایک تو بنا ہوا ہے احرامِ مصر اس کے اوپر ایک آنکھ ہیں دجال کی ایک آنکھ بڑی چوپٹ بڑی روشن ایک آنکھ ایک آنکھ کا تصور کہاں سے آگئے اور یہ پیرامیڈز کا امریکہ سے کیا کارگو پیرامیڈز تو مصر میں ہیں نہیں لیکن پیرامیڈز سے وابستہ ہے یہودیوں کی تاریخ پیرامیڈز کی تعمیر کے اندر انہیں بیگار کے طور پر استعمال کیا گیا ان کے ہزاروں آدمی دھن ہوئے پچھلے گئے چٹالوں پر دیکھیں جب چٹال کی گلتی تھی رشتے سے کھیک رہے اوپر لے جا رہے جو گل گئی تھی کیا ہوا دیکھیں اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے دورس آرڈر نیو ورڈ آرڈر دنیا کا افتائی کریں گے اور سیونٹین سیونٹی سکس جو امریکہ کی آزادی قسم ہے سیونٹین سیونٹی سکس وہی نیچے لکھا ہوا تو یہ اصل میں جشہ جو ہے سرحہ ہے جبکہ جو ستان کی فوجوں کا قیمت چاہید ہونے آپ کو معلوم ہے کوئیت سے واپس جانے والے فوجی جسرہ سکم کی گئے نمبر دو اس کے پاس یو ایس سر سار زمین پر آنے گئے اب وہ نشہ دو آکھشہ ہوگئے سرسہ now we are the sole supreme power alert اب یہ بائی پولر دنیا نہیں رہی اس یونی پولر we are the master of this world چنانچہ اسی زمانے میں یہی آپ کا معروف پر ائر بیس یہاں پر ائر فورس کے آفیسلز کی آئی ویٹنگ ہوئی اور وہاں پر امریکہ کا جو کیف ہے ائر فورس کا وہ آیا اور اس نے تقریب کیا اس نے کہا یہ آج سے کوئی پندلہ سال پہلے کی بات ہے امریکہ اب ایک مس حاکی کے معنی دے جو سامنے آئے گا کچھلا جائے جو سامنے پہلے کیا جو سامنے پہلے کیا یہ دھمکی آئی ہے یہ ان کی جوہ دھمکی ہے یہ فرونی ہے یہ چھائی ہے اسی کا بذار تھا یہ آپ جانتے ہیں every nation in every region now has a decision to make either you are with us or you are with the terrorists یہ جو جسپر کے مشنور بیٹھ لیا ہے ایک بتاشے کی طرح بیٹھا ہے کیا تھا یہ عبیدہ سوٹ اور یہ بائی نہیں کی امفاظ رسول ہے یہ معاملہ اللہ کا ہے یا اللہ کا ہے ہم بندہ اور یا پھر دلوں کا بندہ ہے اللہ کا بندہ ہے جو دوسروں کا نہیں ہوگا اور دوسروں کا ہے کہ اللہ کا نہیں ہے یہ چاہتا ہے وہ منافج ہے جب دوسروں کی بندگی افتیار کی ہے تو پھر اگر وہ کہتا ہے اپنے آپ کے مسلمان تو منافج ہے یا اللہ کے بندے ہو یا لوگوں کے بندے بندے ہو وہ جسے اقمال کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیکھتا ہے آدمی کو نجات اگر اللہ کی بندگی کرو اللہ کے سجدے میں گر جاؤ واقعاً صرف ظاہری نہ ہو اب امریکہ کی ایک پولیسی بڑے بڑے سپریم پاور کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے how to maintain this position through the 21st century کوئی position حاصل کر لینا یہ بات ہے کائی رکھنا اس کو برقرار رکھنا یہ دوسری بات ہے اب جبکہ ہمیں یہ position حاصل ہو گئی ہے that we are the sole supreme power on earth how to maintain this position in the 21st century اب اس کے بعد انہوں نے چار چیزوں فرغوا کرنا شروع کیا ان میں سے تین کو ایک سمجھئے اور چوتھے کو دوسری چیز یا یوں سمجھئے کہ دو لڑیوں کو بٹھ کر رسی بنائے گی تین چیزیں کیا ہیں دنیا کے وسائل اوپر زیادہ سے زیادہ قمدار کیے جائے یہ بطلب وسائل کرکار ہو گئی اگر یہ position ہمیں منٹے کیوں گئی ہے خاص کا پتہ ہے منٹے بھر اور ظاہر بات پہ وہ جو پرانی کہا ہوتا ہے نزلہ پر عضو زعیب بھی ریزت کمزور موالی مسلمان ہے انہیں کھاؤ یہ دسترخان ہے جاؤ کھاؤ اس کو اور یہ حدیث کے الفاظ ہے حدیث کے الفاظ ہے ایک وقت آئے گا مسلمان کو اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دے گی آؤ یہ دسترخان پر کھانا رکھ دیا گیا آؤ کھاؤ مسلمانوں کو کھاؤ تم ادھر سے کھسوٹ و عمزہ سے زیادہ سے چمائے گی یہ حدیث ہے بہرحال نمبر ایک دنیا سے وسائل پر طور نمبر دو اپنے سیاسی اور معاشی نظام کا تحفظ یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم لیبرل ڈیموکریسی بیسٹران ہیومن سوورنٹی اور ہمارا اپنے سسٹم مارکٹ ایکانومی بینکنگ اور سوٹ پر ممکن اور جوے پر ممکن اس کی حفاظ نمبر تین دنیا میں کہیں کسی بندے مقابل لیزان کو مت لڑے ہونے دو سر اٹھائے کچل دو نپنی ایوال اندی بڑھ خاص طور پر اسلام کا خطرہ ہے کہ اسلام نہ امر جائے جو اقبال نے 1935 میں بات کہی تھی ابلیس کی مجلس شورہ میں ابلیس کا ایک جمعہ جو ہے اقبال نے جو اعلق کروا ہے وہ کیا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے مجھے نہ اشتراکیوں سے کوئی اندیشہ ہے نہ جمہوریت والوں سے اندیشہ ہے نہ فاشسکوں سے اندیشہ ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر سے ہے اب تک شرانے رات لیکن میں لمبی نظم اب بھی پڑھ سکتا اخری شیر سنا رہا ہوں اصلِ حاضر کے سقاضعوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرے پیغمبر کہیں کہیں محمد کی شریعت دنیا کے ساتھ دن آتا ہے محمد کا ارزاد نہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے میں نے جو تانے بانے سکھائے ہیں لوگوں کو یہ اشتراکی نظام اور یہ فلان نظام یہ فاشس نظام یہ نیشنل نظام اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں دنیا کے سیکللرزم اور سیکللرزم جوائیت بجائے بجائے اللہ کی حقیقت کے انسانی حقیقت یہ سب یہ تو ساروں فوق بکھر جائے گا اذر کہیں اصلِ حاضر کے تقاضعوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نجائے آشتار اشارے پہنگ بڑھ جنانتہ یہ ہسٹورنیکل فیلٹ بتا رہا ہوں آپ کو جب یہ یو ایس ایس آر کا ساتھ میں ہوا ہے تحلیل ہو گئی اور اس کے بعد یہ جو نیٹو ہے اس کو اثرِ نو اور جنائیس کرنے کی کوئی شروع ہوئی توسی اور گوالی میں لاؤ نیٹو کی اور لاؤ اور لاؤ وہ تو اسی علم پورے کر دے ان کو اسی علموں کے ساتھ آئیں گی یہ لہذا اس کو کسی نے پوچھا نیٹو کی چیز سے اب تمہیں کیا نیٹو کی یہ نیٹو سیٹو سینٹو یہ تو تم نے بنائے تھے کومنیزم کو روکنے کے لئے اب تو کومنیزم خطر ہو گیا انہوں نے جواب دیا تھا اب ہمیں اسلامی خنڈیمنٹلیزم کے اندیشہ ایک انیمی ہے اندیشہ ہے مسلمانوں اگرچہ سوئے ہوئے ہیں غافل ہیں لیکن ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو جیسے انگارہ ہوتا ہے انگارے کے اوپر راک آ جائے نظر نہیں آتا کہ انگارہ ہے اندر دہک نہیں انتی آئی امت مسلمان کی اندر آگ دہک رہی ہے ہمیں اس کو مجھاڑا اصل حاضر کے تکاگاہ اس سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشارِ پیدا مدر پر یہ تین لڑیاں تو بلا کر ایک بنا لیجئے مسلمان ممالک کے وسائل پر قبضہ اپنے نظام کی مالیاتی اور سیاسی نظام کا دفاع کوئی نظام خاص طور پر اسلامی اگر سامنے آئے کچھ اچھا اور دوسری لڑی چاہے اس کے اندر پھر چاہے ہیں ایک ہے زائنس جو ہے ایجنڈا زائنس اور زائنس میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں کرسکل زائنس اور ہیوش زائنس ان کا حیثار لکھاتی ہے یہ زائن آرمگیڈال فورا ہونی چاہیے جنگ ہونی چاہیے جو نہ تھی ایک کتاب میں لکھی نہیں سبجھے ایک کتاب میں ہالسل گریس ہالسل کتاب لکھی تھی انیس سو دنان پر میں باقاعدہ امریکہ کی جنوبی ریاست سے دینور سے ایک گروپ جا کر وہاں پر انہوں نے مسجد اقصہ کے نیچے ایجنس اسرائی کے اندر سنوی میں کھوز کر اڑانے کا پروگرام بنا لیا تھا مسجد اقصہ کو نائنچین نائنچین نائن وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصہ کے اڑائیں گے تو بڑی جگہ ہوگی تب مسلمان کھڑا ہوگا مسلمان کا جوچ درائے وہ خاص اپر نوزمان ہوگا لہٰذا ان کے چاہر مکاتی پر پرگندے میں پہلی بات کیا ہے آر بگے ڈان اور آر بگے ڈان کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل خائم ہو جائے پر جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہو جائے گا میڈل جیس کی اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بہت مخصان ہوگا بہت مخصان ہوگا بلکہ جو اس میں اندیشہ جو ہے کتنی بات ہوگی وہ تم حدیث رہ گئی میری بیچ میں حضور نے اس جنگ کے اندر جو لقصان ہوگا مسلمانوں کا اس کو دو طرح سے میان کیا ہے اتنی لاشے پڑی ہوگی زمین پر کہ ایک پرندہ جو ہے اٹھتا جائے گا اٹھتا جائے گا اٹھتا جائے گا نیچے لاشے ہیں جو تو جو مردار خور ہوتے ہیں وہ تو لاشوں میں خوب جائے گے لپکتا جائے گے لیکن جو نفاست پرندہ ہوتا ہے وہ نہیں جائے گا گندگی پڑھتی جائے گا وہ نہیں ہوتا جائے گا وہ چاہے گا میں بچ کر دیسے اتنا نکل جاؤں لیکن بچ نہیں سکتے گا ٹھک ہار کر گرے گا اور گرے گا گلاک کے ہوگا اور دوسرے الفاظ چاہیں فَيُتْعَادُّ مُنُّ الْأَبْ قَانُوا مِیَتًا فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيًا إِلَّا الرَّجُّ الْوَاحِد اس کے بعد حساب کتاب ہوگا گندگی ہوگی کتنے نور بارے گئے ہمارے تو پتہ چڑھے گا ایک باپ کے یا دادہ کے سو بیٹے تھے دن نانکل ختم ہوگا ایک بچہ یہ حدیث ہے صحیح مسلم بھی کہا ہے اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ممارک سارے آپ کے ہاتھ سے جگہ جائیں یہ عراق شام فلسطین مصر کا جو علاقہ ہے جوشن کا اور جو ترکی کا گنومی علاقہ ہے اور سعودی عرب کا میشہ والی علاقہ ہے اس میں طبو اور خیبر شامل ہیں مدینے تک ان کا ارادہ ہے مدینہ لینے کا لیکن مدینے میں نہیں اللہ تعالیٰ انداخل نہیں ملے دے گا لیکن جو درشہ اسرائیل کی کیلے سر کی پیشانی پر لگا ہوا ہے وہ پورا بنے گا وہ درشہ ملی جائے پروٹوکالز اف ڈی ایلڈرز او ڈی زائن اٹھارہ سو ستانوے میں انہوں نے یہ نفسر لیا دنیا ایک سانف اس کی گرد ہے اور وہ ان سب کے علاقے کو یہ لے کر ایڈرز ایسرائیل بنائیں گے کیوں بنائیں گے اس لیے کہ دیر تروٹ اسرائیلی دنیا میں ابھی تو پینتیس لاکھ آیا ہے صرف موجودہ اسرائیل میں کتے ہے تین ملے ساڑھے سکر اللہ اللہ وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی یا انہوں نے یہاں لائے گے اس کے لیے یہ ہمیں لائے گے ہمیں لائے گے گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائیں گے اور یہ مینجرز ایسر کیا کہ حاصل ہوگا نمبر ایک آرمگنون نمبر دو گریٹر اسرائیل نمبر تین دیمولیشن اف مسجد اقصہ این قبط سخرا مسجد اقصہ اور قبط سخرا پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں معروف ہے پہلے یہ اثر یرو شرل کا ایک ماؤنٹ ہے ایک پہاڑی ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے تھے اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلمان علیہ السلام نے معبض بنایا تھا عباد انگیہ بنائی تھی وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں ہمارے اسے مسجد حضرت سلمان کی بنائی ہوئی مسجد اور وہی پر جو ہے بعد میں جب سبر شروع ہوا ہے حضور کا بیت المقدس تو جس چٹان سے وہ برہ کی فلائٹ شروع ہوئی ہے اس چٹان کے اوپر عبدالبالی بن مروان نے بہت بڑا گمبت بنائی اس گمبت کے اوپر سونے کی پتری شاہ حسین نے چلائی ہے جو فوت ہو گیا جس کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت ہو گیا اور اسی وقت کہا تھا یہ یہودیوں نے یہ سونا غالب پیتیس من یا پیتیس ٹرڈ یہ میں کہا نہیں سکتا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم ٹیپل بنائیں گے تو وہ جو مسجد عمر تھی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہاں پر مسجد عقصہ ہے اور وہ جو ہے ٹیمپل جو ہے ڈوم چھوٹے ڈوم ادھر ہے یہ ہے مسجد عقصہ لیکن یہ دونوں ٹیمپل ماؤنٹ پر ہیں انہیں اپنا ٹھرڈ ٹیمپل بنانا ہے یوں سمجھئے یہودیوں کا کھانے کعبہ تقریبا انیس سو برس سے گرہ پڑا سنسندر اسیو میں گرہ دیا تھا ٹائٹس رومی اندھر نہیں گرہ رومی جو بد پرستے انہوں میں گرہ اس سے گرہ اب انہوں نے برن رہا ہے سنسندر میں انہیں قبضہ مل گیا سنسندر سے پہلے اس یونسندر جوہے مجھارٹن کے پاس تھا سنسندر کی جنگ میں جوہے انہوں نے جیتا ہے اسے واپس لیا اور وہاں پر وہ قبضہ سے بھیرا دیا یہ ہے ٹھرڈ آرمگیڈان نمبر ایک میریٹا ازرائیل نمبر ٹو اور ڈیمولیشن اف مجید اقصہ اور قبط السفار اور کنسٹرکشن اور نمبر چار وہاں جا کر رکھیں گے تھرون آف ڈیویڈ یہ پتہ نشارت پہلی مرتبہ سن رہے ہو آپ مجھے بھی آج سے دو سات پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا وہ احرام ہوئی یہ کیا ہے حضرت دعوت کا ترک نہیں نکول ہے یہ ایک پچھل تھا جس پر حضرت دعوت کو بٹھا کر تاک کوشی کی نہیں اسی پر پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاک کوشی پھر جو حضرت سلیمان نے یہ معمض بنا دیا وہ معمض میں رکھ دیا گیا اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاک کوشی رہی پر بیٹھتے ہو گئی جب تاکیس رومی نے سنسندر اسیوی میں گرا دیا ان کے ٹیمپل کو وہ پتھر لے گیا وہ پتھر روم گیا روم سے آئرلینڈ گیا آئرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے برطانیہ میں آگیا انگلینڈ آگیا اور انگلینڈ میں چودویں سنی اسیوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی شیط کے طور پر لگا کر یہ تھرون بنا دیا گیا اور یہ جو ہوں کی پارلیمنٹ ہے وست بینسٹر وست بینسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ چٹ ہے وست بینسٹر اوے اس میں رکھا اور اب برطانیہ کا کسی باقشہ کوئی کوئی ہے تاج کوشی اور کس پتھر ہو وہ لانکر رکھا جائے یہ چار نکاتی اجندہ ہے جس پر جیوز اور جو انکرین عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں دیو کون یہ آج پڑھتے دیو چار نکاتی اجندہ اسی میں نے کہا تھا کہ جو اس سلیمی جنگ کا مرکز مارکہ وہ 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 ہونا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے لیمٹی اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے جب یہ بیت مغلس کے اندر ہماری مسجد اقصہ مرائیں گے اور جب یہ حکومت سنگ پورے آج اسلام کے در ناکھ لگے اور یہ جو حکومت ہے اوپر پیٹ مسلمان کی یہ تو جیسے کہ سرمائے دار کار خانے دار جو ہے ایک تو ہر نیبر یونین ہوتی جنوین اور ایک ہوتی پانکن یونین پانکن یونین تا تو حکومت انکلوڈی کوروڑ مشہرر سے بڑا ٹاکٹ اور کار ہوگا اور ازرداری اس کا باپ نکلا دھرے ایک دوسرے سے آگئے اور جیسے کہ میں نے بتایا فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کہ وہاں تو فہد کا باپ آگیا وہ تو سب سے پڑھ کسر آگیا ہے تو سجدہ سیلاب میں تنگوں کی طرح بہ جائیں گی یہ ہے میں دو بات آپ کو بتا دیں انیس سن 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 کی جب جنگ ہوئی تھی سکس دیز وار اسرائیل نے تین مسلمان کو کوبش تسلی بہت وقت مصر سے سینائی پیننس لے لیا شام سے گولان ہائٹ لے لی اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لیا اور جس پر اس دو سٹیکشن ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات مسجد اقصہ اور نمبر دو کو بدوسر اس وقت انہوں نے جسل منایا تھا انیس سن سن میں اپنی فتح کا جسل منایا پیریس میں اور وہاں تقریب کی تھی بن گوریون نے بن گوریون ہوا دی فرس پرائم منسٹر ازرائیل اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممارک سے کوئی خطرہ نہیں ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے حالانکہ پاکستان ایٹیبی پاور تو نہیں سان اس وقت جو ہے اس اصل صلی بیزن کی تمہید کی طور پر ایک پر ایفغانستان میں جو گاڑ کر ایفغانستان پسات ایسے بنکر بنا گا اس نے سیوی بنکر کہ پچھائی جاتا ان کے واپس آرہی کیوں بیٹھے گے انہیں پتہ ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے بوجھے جائیں گی جو حضرت عیسیٰ حیثیران کے ساتھ ہو جنگ کرے یہود وہ آپ نہیں بنا رہا وہ دوسرا دور جو آنا ہے یہ پہلے دور کی بات میں دوسرے دور کے اینڈ آپ کو بتا رہا اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہمی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ بشک کی طرف سے فوجی آئے بشک میں پاکستان بہرحال اس لیے وہ دونوں پاکستان کے کم سے کم ایٹمک دانت روڑ میں ایٹمک دانت ہمارے دن دوسرے میں ہمارے گھڑوں میں دوسرے اسلام بہت میں سہالہ میں ان کا کبزے میں ہماری بہت ایئر پورس ان کے کبزے میں ہمارا وزیر آزم یہ صدر بھی نہیں جا سکتا وہ کسی اور پاکستان اور پرائیم 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 وہ اپنے تو یہ تو حقیقت چوہ سنے بنیسرائیل میں اسفاد آئے ہیں فَإِذَا جَعَوَادُ أُولَهُمَا بَاسْنَ عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّنَ عُلِي بَاسْنَ شَدِينِ فَجَاسُ خِلَارًا دیار وہ تو ہمارے اندر گھوست چکے ہمارے گھڑوں نہ گھوست جب چاہیں پر لے اس کے لئے انہیں بہت چاہیے یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں یہ اتنے بڑھ بڑھ دھوائی جو تو ہمیں موقع بھی جائے نیٹو فورسز آئیں گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئیں گی مشک سے تاکہ ہم پاکستان کا ایٹم ستیاست کریں اس کے پاس پاکستان بھی ایٹمی برسیوں مہار عزو اللہ یہ ان کے جرسے ہوگا کیا وہ اللہ جان سا ہے ہمارا کام کیا ہے یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے وی ایڈلیس ہونی چاہیے وی ایڈر یہ انسانیت کا جو طافلہ کے لئے جا رہا ہے کیا حالات آنے والے ہیں آخر حضور نے یوں ہی تو خبریں دے لیے کوئی آپ کی ہو بھی تو نہیں تھی معاوضہ یہ لہویت کا فنقشہ تو آپ نے ادا کیا خبریں دے لیے یہ جو نقشہ ہے یہ آپ کو میرے دو کتابچے ہیں میں نے آج سے چند سال پہرے تقریب دو پی کی ایک ہے موجودہ عالمی حالات میں اسلام کے مستقبل اور ایک ہے پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات اور خرشات ان دونوں کے اندر میں یہ تصویر اس کا بیک گراؤنڈ یہ دو ہزار ایک میں یہ مضمون لکھا گیا ہے نائن الیون سے دو مہینے پہلے لکھا گیا ہے امریکہ کا ایک نسانہ ہے جس میں یہ شاہر ہوا اور وہ یہ وہاں کی نیو کونس تقسم سے بڑا نسانہ ملینز کی تعداد کی شبتہ جملہ سنیئے ناظرین اس کتاب کا بقیہ حصہ محترم ڈاکٹر اسرار رحمت رحمت اللہ علیہ نے اسی روز ایک الہیدہ نشس میں بیان فرمایا بیان کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائے میں نے آپ کو بتایا تھا جن ملاحن کا جنگوں کا ذکر تھا احادیث میں اس کے دو دور ہیں قریب قیامت جو ہونے والی جنگیں پہلی جنگ یہ سلیبی جنگ جو ہم پر مسلط ہو گئے گی ایک دور ہے یہ پہلی سلیبی جنگ بھی ایک سو ستتر مرس جارش رہی تھی یہ بھی بہت لبی چلے گی معمولی بات نہیں لیکن اس کے بعد پانچہ پلتے گا پہلی جنگوں کے اندر مسلمانوں کو واقعہ مقصاد ہوگا خصوصاً عربوں وہ حدیثیں میں صورا چکا ہوا پھر پانچہ پلتے گا تو میں وہ چیز چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ دو طرح کی ان میں ہو کیا رہا بلکہ اس سے بھی درہ آگے بڑھتا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں ایک عام جو مشاہدہ ہے کہ مسلمان کا خون پانے کی طرح بہت رہا ہے ہو گیا مانند آب ارضہ مسلمان کا نبو یہ مختلف تصف کی جنگیں ہیں جن میں مسلمانوں کا خون بہت رہا ہے اور کسی کا نہیں بہت رہا ہے مسلمانوں کو بہت رہا ہے دوسرا نہ ہونے کے براہ ایک جنگل جیسے ایک اسرائیل اور عرب فلسٹیلیوں کی جنگل ساٹھ برس سے جاری ہے ایک کشمیر اور بھارت کی جنگل ساٹھ برس سے جاری ہے ایک جنگل وہ ہے جو کچھ مسلمان ملکوں میں کچھ غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں جہاں مسلمانوں کے کچھ علاقے ہیں جن میں ان کی اکثریت ہے وہ چاہتے ہیں ہمیں آزادی ملے ہم اسلام نافذ کریں یہ جنگ فلپائن میں ہو رہی ہے تھائی لینڈ میں ہو رہی ہے چچنیاں میں ہو رہی ہے روس کا علاقہ چچنیاں چائنہ میں اب سن ہو جکی ہے سن کی آنکھ کے اندر مسلمانوں کا صوبہ ہے ایک خواہش ہے ایک یہ جنگیں ہیں وہ جنگ جن کا بید ذکر کر رہا ہو سلیبی جنگ وہ اصل میں شروع ہوئی ہے افغانستان پر حملے کے دنی سے اور اس میں میں نے جو آج دن میں بتائی تھے مقاسب کیا ہے ایک تو یہ کہ امریکہ کو جو پوزیشن حاصل ہو گئی ہے اس دنیا میں کہ سول سپریم پاور الارت اس پوزیشن کو کیسے کائی دکھا جائے لہٰذا تین مقاسب ہیں دنیا کے وسائل پر طبقہ کیا جائے خاص طور پر مسلمانوں کے وہ کمزور ہیں نزلہ پر عزب زعیب بھی رہے گا اور اپنا نظام جو ہے دجالی نظام سیاسی اور معاشی اس کو پوری طرح محفوظ رکھا جائے اور کہیں پر بھی اسلام کا نظام وہ بھرنے نہ پائے تاکہ سر بھی اٹھا تو کچھ اٹھا اور ایک ہے جو کہ ضائعیس ایڈنڈا ہے وہ بے تخصیل سے بیاد کر چکا ہے آرمگے ڈاؤن بڑے عظیم جنگ ہونی چاہیے اس کے نظام میں گریڈر ڈیرائی قائب ہونے چاہیے پھر مسجد اقصہ اور قبط السخرا گرائے جانا چاہیے اور تھرڈ ٹیمپل یہونیوں کا کتے تابیر کرتا چاہیے اور اس میں لاکھا تھرون اپنے دیویڈ رکھنا چاہیے یہ چار یویش زائنڈسٹ اور کرسٹین زائنڈسٹ نیوکونز متفق ہیں این چار باتوں پر پانچوی بات میں اختلاف ہے عیسائیوں کے نزدیک پھر حضرت مسیح ابن مریم نازل ہوں گے اور حضرت دعوت کے سخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے یہ عیسائی جو بیٹھ کرتا ہے یہون کیوں کے نزدیک ان کا مسیحہ جس کے وہ منتظر ہیں مثال جو ہوگا تجزال وہ آئے گا وہ بیٹھے گا اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اب ان چیزوں کو سامنے رکھئے اور اب جوانٹ کی تجریہ کیجئے یہ کہاں کہاں یہ جنگیں ہوئے نہیں افغانستان میں کیوں ہوئی نمبر ایک وہاں پر بھی بڑے بہت تیلتی اور بھنگر جو ہے بہت بڑی دعوت ہیں اور کمزور ملک ہے ہتھیار نمبر دو وہاں پر اسلامی نظام سائم ہو گیا ہے یہ بھنکو چند مہین چند سال حکومت بلی ہے تالیبان کو اور پورے افغانستان سے عمل ہو گئے اب اللہ عمر کا ایک حکم آیا اور افیون کی کاٹ زیرو یہ جنگر آ گیا تو ہمارا نظام تختل ہو جائے وہ جو ہیلیس کی مجل سے شورا کچیر ہے افغان کا کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ چھڑے پیغمبر کا یہ وہ ہو گیا ہے نمبر تین ان کے علم میں احادیث ہیں یہودی عالم ہے بڑے بڑے علماء ہیں کیا آپ کو معنی ہے حضور کے زمانے میں بھی جو یہودی تھے علماء وہ حضور کو ایسے محچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو محچانتے تھے قرآن کہتا ہے یارِ خونہو کماں یارِ خونہ املاک معنی نہیں زد حد درمی تاثر تکبق یہ یہودی بھی جانتے ہیں حضور کی حدیث ہے یا خروجو من خوراسانہ رایات و سور لا یرندہا شیئن حتیٰ تن سبب اے لیا حضور نے فرمایا اس خوراسان کے علاقے سے کالِ علم لے کر جو ہے پہنچے چلے گی اور ان کا کوئی راستہ روک نہیں سٹھے گا یہاں تک کہ یروشلم میں جاکا جنڈے گاڑ دیئے گا جو یہودیوں کے پاس یروشلم ہے اسے لینے والے کون ہوگے خوراسان سے آئے گا میں نے آج جن میں بھی آپ کو کہا تھا پہلی سریعی جنگ میں جب ہم سے یروشلم گیا کھونے والے کون تھے عرب واپس لینے والے کون تھے سلاح الدین ایوبی کرد عرب اب جو یہودیوں کے قرضے میں گیا ہے کھونے والے کون تھے عرب واپس لینے والے کون ہوگے عرب نہیں خوراسانی یہ خوراسان وہ بول تھا حضور کے زمانے میں جس کا برکست اہغارستان ہے اور پاکستان کے میں پختون علاقہ اسی میں شامل اور ایران کا بھی یہ سوبہ ہے خوراسان کے دن سے وہ بھی اس وقت اور یہ سنٹرل ایشتیا کی ریاض میں بھی اس وقت یہاں سے خودی چلے گی وہاں سے تو کسی صورت میں بھی امریکہ نہیں لکھلے گا but come what may کب میں سوبہ بتا چکا ہوں کہ کس قسم کی کنسٹرکشنز وہ کر رہے ہیں کتنی فورٹیفیکیشنز کر رہے ہیں کتنی زبردست دامیرات کر رہے ہیں جانے والے نہیں ہیں یارہ مہینے میں نکل جائیں گے دا ہو اور ایک اور گواہی کیا ہے ٹوائن بی کی گواہی میں نے سوبہ پیش کی تھی کہ اکیسویں صدی کے انتر جو جنگ ہوگی وہ کپیلینزم اور کمیونزم کی درمیان نہیں ہوگی because گومیونزم will not be able to sustain it واصل جنگ ہوگی عیسائیوں اور مسلمان کی درمیان اسی ٹوائن بی کا ایک قول ہے انیس سو تیس کا افغانستان میں بیسک اسلامی تحزیب کی جڑے مضبوط ہیں اور اسلامی سیمیلیزیشن کا احیاء افغانستان سے ہوگا یہ قول ہے ٹوائن بی لہذا افغانستان پر ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے قبضہ کیا ہے اور یہاں سے وہ ٹلنے والے نہیں ہیں اور آپ کو معلوم ہے افغانستان پر حملے کے لیے جتنی بڑی کولیشن بنی ہے عراق کے لیے نہیں بن رکھا کیونکہ عراق میں تھی کسی اسلام پر تو سوالی نہیں تھا کسی اسلامی نظام پھر سوال نہیں تھا عراق میں صرف تیر اور دوسرا پوائنٹ کیا تھا وہ سمجھتے تھے آپ میں سے شاید کسی کو ہوش ہو رہو جب صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے تو شہرون جو اس وقت تھا وزیر آدم اسرائیل اس نے کہنیا تھا انقریب عراق پر ہماری حکومت اس لیے علاقہ تیسری نمبر پر ہے پاکستان کا معاملہ اب انہوں نے 9-11 کے حادثہ خود کیا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں یہ فقرہ اس کا یہ جو ہے جیرارڈ فلری ایڈیٹر آف دی فلاڈلفیہ ٹرمپٹ آپ میں سے جو لوگ بھی انٹرنیٹ وغیرہ سے دکان سکتے ہو دی فلاڈلفیہ ٹرمپٹ ایک بہت بہت رسالہ ہے ملیون کی تاغذر میں شاید ہوتا ہے فلاڈلفیہ اور اس کا جو آگست دو ہزار ایک کا پرچہ ہے آگست کا یعنی 9-11 سے ایک مہینہ پہلے اس میں یہ لکھ رہا ہے many people think that crusades are a thing of the past over a time but they are wrong preparations are being made are being made تیاریاں ہو رہی ہیں یہ گھر کا بیوی بول رہا ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا بول رہا ہے تیاریاں ہو رہی ہیں اس بات preparations are being made for the last crusade which will be the bloodiest of all اس crusade کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں جو سب سے زیادہ فوریز ہوگی افغانستان افغانستان کا حمدہ اس کے اجبار سے اب اس میں افغانستان کے ساتھ پاکستان چون اچھی ہو گیا ایک پاکستان کا بھی مہتر اراقہ جو ہے وہاں شریعت کی تحریک وہاں غلط لوگ شامل ہو گئے غلط چیزوں پر چل نکلے خود غلط کیاں تھی کچھ بدماش لوگ آگئے بیٹنگ گنگا میں ہاتھ ہوئے انہوں نے کچھ امریکی ایجنٹ آگئے وہ بسی بات میں اس پر تصفیر میں نہیں جا رہا تھا دیکھیں یہ تو معلوم ہے نا کہ وہاں پر اسلامی تحزیب جو ہے بقیہ پاکستان کے رقابلے میں اس کی جڑے گہری پٹھارو پیندر آم دماز روزے کا معاملہ جو ہے وہ بہت پتھتا ہے بہت پتھتا ہے پردہ بہت پتھتا ہے پاکستان جو ہے جو ہے ایٹم کی صلاحیت سے اب یہ اگر اپنے ایجنڈے پر آگے پڑھتے ہیں تو میں نے صبح بتایا تھا کہ پورے عالم اسلام میں تفاق آئے گا مسجد اقصہ کو گرائیں قبط سخرہ کو گرائیں تو پورے عالم اسلام میں تفاق آ جائے گا اور جوجوان جوش کیوں میں آئے گا خون ہماری یہ حکومتیں جو ہیں یہ امریکہ کی پاکٹ یونینز ہیں یہ تنکو کی طرح پہ جائیں گے اور پھر اندیشہ ہے ان کا صحیح اندیشہ ہوگا کہ پھر ایٹمک اساسیں ان کے حاق میں آ سکتے ہیں جو کہ فنڈمنٹلسٹ نہاد انہوں نے پاکستان کے دانس توڑنے ہی کوڑ پاکستان کے ایٹمک دانس توڑے اور اس کے لیے اب یہ جو دھماکہ ہوا ہے آپ کا آشورہ پہلے خیال تھا جو باغو تنکے پاکستان وہ کہاں سے آگیا وہ تو ہوتا ہی تھے جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے یہ تو بڑی طاقت پیش ہے بڑی قوت پیش ہے اور وہ کیا ہے امریکہ اور بھارت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بنداملی پیدا ہو جائے خانہ جنگی کی کی پیدا ہو جائے تاکہ ہمیں جوال ہو جائے یہ ادھر سے بھارت کی فوجیں داخل ہو ادھر سے امریکہ کی نیٹوں کی فوجیں آئیں اور ہمارے کم سے کم جو ایٹمی داخل ہو پھر ہم پاکستان جو ہے بھارت کے رحم اکرم پر ہو یہ پروگرام ہے جو اس وقت دنیا چھنے چڑھ رہا ہے اور ہم گویا کہ پھنستہ رہ گئے ہیں جنہ حقیقت جس اس کے باپ نے کہا تھا پہلی خلیج کی جج کے بعد کہ اب نیو ورلڈ آرڈر کا وقت آگیا یہ میں آشبہ بیان کرتا ہوں اسی طرح بیٹے نے کیا کہا یہ کروشید ہے اور یہاں تک کہا جس پرکے میں حرام ہوں اس نے کہا یہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کے اندونیسیہ تک سلامتا ہے کہ ہسپانیہ سے لے کے سلامتا ہے they hope to establish a violent political utopia across the middle east which they call a caliphate where all would be ruled according to their hateful ideology this caliphate would be a totalitarian islamic empire encompassing all current and former muslim lands stretching from europe to north africa the middle east in south east asia حرام ہوا کہ ہسپانیہ تھا تو کبھی ہمیں خیال نہیں آئے یہ بوشتے خوابوں کے اندر تو ہسپانیہ نہیں آ رہا ہے اور تب مجھے یاد ہے کہ اللہ میں اقبال تے ہیں کہ شیر بہت 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 ارز فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق جو نہیں اہل عرب پانچ سال پہلے ہسپانیہ کس کے پاس تھے یہ تو چودہ سو بانمین میں ختم ہوا ہے آٹھ سو پرستہ ساری حکومت چیز ہوا اگر دو ہزار سال کے بعد آنے والے یہودیوں کو فلسطین کے عمر کو حق ہے جو دے دیا گیا انہیں تو عرمک آتیوں نے فلسطین کو اسپین لے کر دو ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہشبانیہ پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب بہرحال یہ صورت کے حال ہے اس وقت اس میں کرنا چاہے وہ میں نے چونت باتیں گنوائیں تھی نمبر ایک اس وقت کچھ میں جو بشورے دے رہا ہوں وہ تو ہے انترادی دیکھئے ہمارا دین فرد سے مخاطب ہوتا ہے کل نہو آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر شخص کو اٹھا کے عدالت میں اکیلے حاضر ہونا ہے نہ باپ ساتھ آئے گا نہ بھائی ساتھ آئے گا نہ بیٹا ساتھ آئے گا نہ جورو ساتھ آئے گا نہ جورو کا جو شہر ہے وہ ساتھ آئے گا ہر شخص کو انترادی چاہے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوچ انترادی ہو رہی چاہیے مقدم کیا ہے اپنی احرمی نجات پاکستان کو بچانا امت مسلمات کو بچانا فلان کو بچانا یہ اپنے جگہ پڑھا ہے میرا اصل مسئلہ اپنے آپ کو بچانا ہے ایمان بانو اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے یہ ہے مرکا تو ایک کام تو وہ ہے جس پر مشروع آئے ہوئی ہے اسلامی نظام کو دنیا میں خائم کرنے کے لیے ظاہر بات ہے پہلے گھر سے چیریٹی بھی اندھو پاکستان میں خائم کرنے کے لیے ایک انقلابی جزت و جہود کے لیے کسی انقلابی ترس پر کا اندھواری جماعت میں شریک ہو کر تن لندھن لگانا کیا جبکہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول فرما دے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پہ مانے ہیں آپ دیکھیں اگر ہم خلوص کے تاں اس کام میں لگ جائے کیا پتہ اللہ تعالیٰ واقعہ تم یہاں اصطابق جام قائم کرنے تو پھر تو سارے مسائل خلی حل ہو جائے لیکن انتہاری سیلیر میں اس وقت تو کچھ کام کرنے کے ہیں وہ کیا ہو نمبر ایک این آر او کا جو خاطرہ ہوا ہے اب اس کے اوپر عمل کیا جائے اندھی رائٹ ارنس جو بھی اس کی ذنبیں آتا ہوں تو سزا نہیں اس میں ہر کس کوئی رہنے کوئی سیاسی مشتہ سامنے نہ آئے اسی طرح جو قرضے لے لے کے ملینز کے واپ کروائے گئے ہیں ان کی ہڈیوں میں سے نکالا جائے ہیں ان کے گھر میں لاب کیے جائے ہیں ان کے ذاتی جو جائدادیں کو انلاب کی جائے ہیں اور ان سے جو ہے وہ قرضہ جو انہوں نے پاکستان کے بینکوں سے قرضے لے کر واپ کروائے ہیں وہ ان سے وصول کیے جائے ہیں نمبر تین امریکہ کو الویدائی سلام کہا جائے جاؤ نفع مجال وی ڈونٹ نیڈ یو ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں سینکشن لگانی ہے لگا دو کبھی بھٹر نے کہا تھا کہ ہم دھات کھانے گے لیکن ایٹم بن ضرور بنائیں گے اب ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم دھات کھانے گے لیکن امریکہ کی غلامی سے نہیں جاک پائے نمبر چار صوفی محمد تب بھی پھر جیل میں پڑے ہوئے ان کو نکالا جائے ان سے جو معایٹا کیا تھا سرط کی حکومت نے اس پرامے کیا تھا کہ وہ اسلامی شریف نظام میں ادارت باپ قائم ہوئے تو واقعہ یہ ہے کہ یہی علاقہ جہاں خونے زی ہو رہی ہے ہمارے قوضی بن رہے ہیں جانے دے رہے ہیں اور جو وہاں بن رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں چلیے دیکھئے کوئی گمراہ مسلمان ہے کوئی مسلمان خون تو دونوں کا ہو گیا مانتے ہیں آپ علاقہ مسلمان کا دہو اس کا راستہ بن کرنے کا یہی ہے کہ وہاں پر مبشری نظام میں ادارت بھی ہے وہ قائم کی جائے نمبر پانچ یہاں اسلامی قوانی نافذ کرنے کے لیے ہمارے دستور میں جو اسلامی دفعات ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا تھا نوٹ کر لی جائے ہمارے دستور میں مکمل اسلام ہو جائے ہیں لیکن ایسے چور دروازے ہیں کہ وہ اسلامی دفعات غیر محسوس ہیں صرف قراردان مقاصد کافی ہے اگر ایک جمعہ ایڈٹر دیا جائے this article will take precedence over the whole of the constitution کسی ارٹیکل کی ضرورتی جائے لیکن ہے کیا قراردان مقاصد بھی ایک ارٹیکل ہے اور دوسرے ارٹیکل اور بھی ہے ہمارے ہاں کے چیز جسٹس نے نصیب حطر شاہ نے کہہ دیا تھا قراردان مقاصد کو کوئی فوق کی تحاصل نہیں ہے ہمارے دستور میں صدر ممند کو یہ اپیار ہے کہ اگر کسی و شخص کو قطعی کے اندر فانسی کی صدا ہوئی ہے سیکشن سے صدا ہو گئی ہائی پورٹ نے صدا دے دی سپریم پورٹ نے صدا دے دی لیکن صدر صاحب کو حق حاصل ہے کہ چاہیے تم معاف کر دی تم ہوتے کال ہو عمر کو تو یہ حق حاصل نہیں تھا ابو بکر کو یہ حق حاصل نہیں تھا عثمان کو حق حاصل نہیں تھا علی کو حق حاصل نہیں تھا تم ہوتے کال ہو حالیس غلام حالیس کافرانہ یہ دفعہ موجود ہے آپ کے دستور وہ چاہے تم معاف کر دیں چاہے تم فرانسی کی صدا جو ہے عمر قیمت بھائی کال ہو کون تم اسلام تو یہ کہتا مقتول کہ وہ رسہ چاہے تم معاف کر دیں وہ چاہے تو وہ خون بہادر دیں چاہے ویسے ہی معاف کر دیں لیکن کسی صدر ممند کو یہ حق حاصل نہیں تھا جسے درسی مسلمہ نے کہہ دیا کہ قرآن نے مقاصر پہ ایک دفع ہے یہ بھی ایک دفع ہے تو برابر نہیں ہے پھر ہمارے دستور میں موجود ہے یہاں کوئی قانون ساتھی قرآن اور سنتر کے منافی نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کے ساتھ اٹیس کر دیا یہ کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی ریپورٹر دیتی لے گا ریپورٹر دیتی لے گا ریپورٹر دستور میں آگے یہ دکھائی دی کہ ریپورٹروں کا کیا حشر ہوگا مثلا یہ ہو سکتا تھا ہر ریپورٹ دو مہینے کے اندر تین مہینے کے اندر پارلیمنٹ میں بیٹھ لیں کیونک کانون ساتھی تو پارلیمنٹ کے سیار نا کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کو کانون بنانے کا سیار تو نہیں ہے وہ تو مشورہ دستی وہاں کچھ ہوسی دستور خاموش اب ان کے ارم 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 روپیاں خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامی آئیڈیالوجی ان کے احلاث ہوتے ہیں ان کے تی ای ڈی اے ہوتے ہیں ان کی ہوایی لحاث کے سمر ہوتے ہیں جو فائیو سٹار ہوتل سے تو قیام ہوتا ہے ان کی دنخائیں ہوتی ہیں اور سب کچھ کیا ہو رہا ہے الماریاں بھر گئی ہیں ان کی ریپورٹ اسے آج تک ایک ریپورٹ بھی پارلیمنٹ میں تک ہی یہ ہے چوڑ درواز اور ایک ہمارے دیاؤ لقصام تھے انہوں نے شریعت کورٹ کٹ رہی کہ یہ شریعت کورٹ کو ہاں حاصل ہے اگر یہ کہہ دے گی کہ یہ کاؤنسل آف جو ہے اسلام کے خراب ہے وہ حتم ہو جائے گا لیکن دو ہکڑیاں ڈال دی دو بیڑیاں پیدا دی کونسٹیوشن اف پاکستان تمہارے دائرے سے خارج جوڈیشن پروسیدل لاؤز تمہارے دائرے سے خارج فسکل لاؤز دس سام تک تمہارے دائرے سے خارج اور انہا لالہ و انہا اللہ راجعہ فیملی لاؤز بھی خارج تم نہیں بات کر سکتا بہرحال اسلامی دستور ہمارا جو ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اسلامی موجود ہے لیکن اس میں پابندیاں ایسی ہیں اس میں ایسے چوڑ دروازے ہیں ان چوڑ دروازے کو بند کیا جائے تاکہ یہاں پر اسلامی قوانین کی تنفیظ دستوری اور قانونی انداز میں بجائے اس کے کہ لوگ وہ بم لے کر کھڑے ہو جائیں یا کھڑے ہو جائیں دھماکے کریں کھڑے ہو جائیں کچھ اور کریں آپ راستق ہوتی ہیں آپ لیجسٹیشن اسلامی لانکھ سے راستق ہوتی ہیں اور وہ بڑے ہمواہ طریقے سے سہج سہج انداز کے انداز جو ہے قانون سالی ہوگی کری جائے گی یہ ہیں وہ باتیں باران اس میں اہم تر بات وہی ہے جو اس وقت آپ سے کرنے کی تھی اس کی لئے آئی سیشن تھا اپنی فکر کیجئے اپنے آپ کو اموات میں شوار کرو آج نہیں تو کل مرنا ہے جواب نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں جو بھی ہم نے سمجھا ہے دین کی ضمد مزاری کیا ہے وہ نے آپ کے سامنے بیان کی ہے میں نے الحمدللہ چاریس پہزاریس بڑے سی کام میں لگائے ہیں اب آج بھی میں نے ذرا میرا انداز میں معادلہ تھا ہوں میرا انداز زیادہ کس رہا ہے لیکن میں نے پہلی آپ سے کہہ دیا تھا کہ نوارا طلف ترنیدن جو ذوق نغمہ کم گیا بھی اب مجھے جو ہے بات ایسی کہ تاکہ وہ دل میں کھم گیا ہے اقول قولی حضا وصفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان